اکبال دا کلام میں پڑھنا یا اے پڑھ دیں اے نا نو تباری چی کوئی نہیں اے تا ایک کوئی شیر یاد ہے اسنو اے جڑا پجاب دا ڈاکوئے اب عدل کو بھی سہب اولاد ہونا چاہیے اسنو ایک کوئی شیر یاد ہے میں کہا آپ میرے پر پڑھا کرتو جو اے خوان سادے میں مار رہت پیش قاضی نا تماؤ زار رہت کیوں جی جدو شاہ مراد نے حد کٹ دیتا نا مستری دا مسید انو پسندنا آئی میں کہا اکبال دی ربائی پترہ ہوتے بے کے مارڈل ٹانتہ نہیں نہیں سمجھا دی اے تو مسیدی پنڈا پہنڈا استادہ دھکے کھانے پہنڈا اب عدل کو بھی سہب اولاد ہونا چاہیے کیا مطلب کہ آگے تھانہ بی لکھ دا وکھ دا سی اور چالی لکھ دا وکھ دا وکھے کرے آگے جناب آگے مجھے سریٹ پور کم ہونڈا سی اور سبریم کورٹ کم ہونڈ کہہ رہا کرنا دی اب عدل سہب اولاد ہو رہا مسلمانہ دی ہیں بچی ہیں پانچ پانچ سالنا رہ پونے شروع ہو گئے غریبہ دے بجلی دے بل کٹے جا رہے ہیں بجلی دے میٹر کٹے جا رہے ہیں غریب روٹین اترس گیا کیونکہ اب عدل جو ہے نواز شباز شریف کے ہوتے ہوئے سہب اولاد ہو گیا ہے سمجھے ایک بار اے بار گھٹا کھاؤ روزانہ دو دو کلو کیونکہ عدل سہب اولاد جو ہو گیا اس کے یہ شعر پڑتا ہے روز کہا دے جی اب عدل کو سہب اولاد ہونا چاہیے میں کہا تو پڑے ہی کوئی نہیں اقبال اقبال کہا دا شاہ مراد ہتھ کٹ دیتا مستری دا بادشاہ بادشاہ انہیں مسید بڑھائی بیکھن گیا تو انہیں کہا بلاؤ اے مستری نو میرا پیسہ ضائع کیتا ہے انہیں جلاد انہوں کیا دا ہتھ کٹ دے لیکن عدالتا ہوں اس ویڑے رسول اللہ دید دین کی اثر اقبال کلندلن اور ہی کہا دا اقبال کہا دا خون بہرے سی تو جا کے قاضی دی عدالت پیش ہو گیا نہ مچلکے نہ وکیل ہاں جی وکیل بھی پنج لکھ دا سدہ جا کے قاضی پیش ہو گیا کہا دا بیکھیں کیو یا انہیں کہا کیو یا انہیں کہا بادشاہ میرا حد کٹ دیتا دستوں اس کرسی دے بیٹھے آبادشامہ دا غلامے یا محمد عربی دا غلامے کیوں جی قاضی یاد الودندہ خستالک کردران شارہ در حضور خود بیٹھے آقا قاضی اپنی کرسی دے کرنے لگا ایٹھا ظلم پایا آبادشانے اے نہیں کیا جناب ساڑی نوکری دا مسئلہ ہے بادشانے بچوں پچھو آرڈر کوئی اور ہے اصلا ہم تاہد قادرین دہشتگرد کران دے رہا ہے ہاں وامی او ناموسرس وامی یوزور دے یارہ فیصلے تو اسے پیش کیتے ہیں لیکن اسی کسے اور دے غلاما اسی یوزور دے یارہ فیصلے نہیں مان سکتے لکھا سلام ہونا ایک قاضی تیرے ہوتے کیا ہوں جی رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چو خطا قاران رسید اقبال کہندہ جدو اے قاضی نے ویکیا انہیں پولیس بلائی انہیں کہا ناپکے لیاو اے شاہ مرادنو ایڈا ظلیلے انہوں کرسی دے ڈالنا ہو گیا مسلمان داد کر دیتے جدو پولیس پہنچی وہ بھی رشوت خور نہیں سی رستے جو مڑا دی کہ کتالہ لگا ہوا تھا گھر میں نہیں تھے اقبال کہندہ ہو جناب جدو پہنچی تو انہیں کہا جناب اٹھو قاضی بلا رہا انہیں یہ نہیں کہنا انہیں آپ کے رفتار کر دے رنگ شاز حیبت قرآن پرید پیش قاضی چون خطا قاران رسید اقبال کہندہ جدو پولیس پہنچی دے بادشاہ دے رنگ فک ہو گیا انہیں کہے تے رشوت تے چلنی کوئی نہیں انگریز دے قانون تے ہے کوئی نہیں اتھے تے قرآن دے فیصلہ ہونا ہے میرا ہاتھ بھی گیا کیوں جی این جناب پہنچی سر اکھا پا کے قاضی دے سامنے پہ گفت شاہ از کردہ خجلت بردرم اعتراف از جرم خدا بردرم قاضی دے سامنے پیش ہو کہندہ گا جی میں معافی چاہنا کبلا اور میں معافی چاہنا میرے کو واقعی ظلم ہویا میں بڑا شرمندہ گفت قاضی فلکسا سامن حیات زندگی گیرت میں ہی قانون سبات انہیں کہا کٹن میرے نہیں سی پتا تھے نو اب ایسے نہیں ہوگا ہاتھ دینو پڑے گا عبد مسلم کم تر از آرار نہیں تونشہ رنگین تر میں مار لی انہیں کہا تیرا خون کوئی زیادہ قیمتی دے بازو ہونے تھے جو مراد آئے محکم شنید لکھا سلام وائے وائے شاہ مراد تیرے نو بھی لکھا سلام یہ تھے قرآن دیئے آئتہ سن کے جج ہسے صدر کہن لگا مولویو کوئی سود دا پسلا کٹو اور جلال سنمت جج کہن لگا اسی جتے جناب کھول دیں گے مدرسے سپریم کورٹ دے دروازے تھے کہ جناب جدہ دل کرے سود کھاوے رب پچھے گا جڑا نہیں کھان دا نہ کھاوے اور میں کہا شاہ مراد تینو کی ہویا اور تو نہیں کیا اسے بولے حسیہ کیوں نے جدو قرآن دیئے قاضی پڑی تو کیوں نے حسیہ انہیں کہا کیوں نے حسدہ جب قرآن کی بات آگئی تو شاہ مراد کون ہوتا ہے اقبال کہندہ چون مراد ہی آیا محکم شنید دست خیش از آستی بحرون کشید اقبال کہندہ جدو قاضی نے ولکم فل کے ساس کہ اب ہاتھ دینا پڑے گا چون مراد جدو عید سنی تو انہیں ہتھ کٹ کے بار کر دیتا انہیں کہا قرآن کہندہ ہے کہ کٹ دے ہو متعیرہ تابقہ موشی نمان آیائے بالعدل والحسان خان اقبال کہندہ جڑا وہ کھڑے سی نا مستری جدو ہتھ کٹیا گیا اور نچن لگ پیا انہیں کہا بس بس از بارِ خدا بخشیدہ ماج از براِ مصطفیٰ بخشیدہ ماج انہیں کہا ہتھ کٹوانا مقصد نہیں سی صرف اے ویک نسی تو حضور دا غلام ہے یا بادشاہ دا غلام ہے بارِ خدا حضی بخش از برا ہے میں اللہ رسول وزتینوں ماف کر دیتا اقبال کہندہ ویک ہوئے یافت مورِ بر سلیمانِ زفر ستوتِ آئینِ پیغمبر نگر اقبال کہندہ ویک ہوئے ایک طرف چمٹی کھڑی سی مستری دی کیا حسیتِ بادشاہ دے سامنے اقبال کہندہ ویک ہوئے ایک طرف چمٹی کھڑی اے رسول اللہ اے اے عدل صاحبِ اولاد ہوتا ہے کیوں جی عدل ہوندہ بھی نظر آوے جیڑا صاحبِ اولاد ہوندہ کہ وقت دا بادشاہ بھی ہاتھ کٹ کے دے کٹ دے ہو جی اللہ دا قرآن کہندہ ہاتھ کٹ دے ہو کٹ دے ہو کٹ اقبال کلندر الہوری ایس طرح دے واقعات بیان کرنا جیدنا امتِ مسلمہ ویجوانی پھر جندی اللہ تعالیٰ او دی کبروتِ کروڑا اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ